اور اس جہاں میں جو بھی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے موتاج علیہ اوچانہ رہے دری جناب کی بلائی رامہ حافظ چسدہ تحسین ملاقات علی سے پوچھو رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات تھی ہر بات علی سے پوچھو اور کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول اور کیا ہے انداز ملاقات علی سے پوچھو ہو علیوانے تدعوانت تھی نمائش نہ کرو کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو اور پتلا آدم کا بنا یہ تو ہے بہت بات کی بات اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو مجلارہ حیدری حقیق 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نوح نبی اللہ والسلام علیکہ یا وارسہ ابراہیم خلیل اللہ والسلام علیکہ یا وارسہ موسیٰ قلیم اللہ والسلام علیکہ یا وارسہ عیسیٰ روح اللہ والسلام علیکہ یا وارسہ محمد حبیب اللہ والسلام علیکہ یا وارسہ امیر المؤمنین غلیہ اللہ صلوات محمد حبیب اللہ محمد حبیب اللہ بیٹا تھوچی آواز کرو بیٹا آواز کرو پھر بھی ذرا بلندہ صلوات پاکے محمد حبیب اللہ محمد حبیب اللہ میں نے آپ کے سامنے زیارت وارسہ کی اس زیارت کا نام ہے زیارت وارسہ کوئی ہے جو وارسہ ہے اور وارس اس کا نام ہی زیارت وارسہ زیارت وارسہ اس لیے نام رکھا گیا کہ ایک ایسا وقت تھا آپ سبچتے ہیں جہاں فدق کو حضم کرنے کے لیے کہا گیا نہ نبی ورسہ چھوڑتے ہیں نہ وارسہ ہوتے ہیں اسی پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے جس زیارت کا نام ہے زیارت وارسہ آپ کو شہدہ میں جمعہ کہوں امام حسین علیہ السلام جناب آدم سے لے کے آخری نبی تک جو اکیلا وارس ہو اسے حسین دے امام حسین علیہ السلام یہ وہ زیارتِ وارسہ ہے جس کے بارے میں ہماری چھوٹی اور بڑی بڑی فکرہ کی کتابوں میں اس زیارتِ وارسہ کو تخصیص سے لکھا گیا فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کھال کرائیسی جو شخص اس زیارتِ وارسہ کو قلبِ دل سے صدق دل سے یہاں سے صدق دل پتہ نہیں صدق سے کوئی کیا مراد نہیں صدق دل سے مراد ہی اقرارِ ولایتِ جو صدق دل سے اقرارِ ولایتِ علی کردے کوئی مو اور شد کے دل سے ایک مرتبہ زیارتِ وارسہ پڑھ لے اس کے پڑھنے پر آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو دس منٹ لگتے ہیں وقت جمانے کا وقت دس منٹ شرف ہوتا ہے سکاں فرماتے ہیں اسے دس حج کا سواب بھی گوھر نے فرماتا ہے دس حج بھی مقبولا صرف دس حج نہیں جب لگا ہوں یہ عجر ہے اگلا جزا دس حج حج کیا ہے دس عمرے کا بھی سواب بھی دس منٹ حج ہوئے جانتِ وارشاں حج ہوتا ہے سال کے بعد اے میرے خلال گوری فرما رہا ہے یہ حج کی جتنی شعوبتیں ہیں یہاں سے مکہ موظمہ جائے پھر مکہ موظمہ میں جا کے دواغ کے خانہ کعبہ کر کے صفا و مروہ میں دوریں لگائیں ملا میں بھاگیں اور مزدلفہ میں رہیں قربانی بھی کریں تب ایک حج بدل پورا ہوگا دس سال حج کریں دس حج دس سال امام حسین کا ایک منٹ سال کی عبادت کے بعد حج دن پورا ہے دس حج پہ دس میلے پھر میرا آقا فرماتے ہیں اگر کوئی پہنے والا خوت ہو جائے گا ملا آقا فرماتا ہے میں اپنے ظہور کے بعد سب سے پہلے اسے جا کر اس کی قبر سے اسے زندہ کر کے اپنے ناصرین میں شمار کرنا ناصرین امام میں ہوگا اس کے بعد شمایا کہ اس کی قبر ایک فرسخ اے میں جبرا کہوں گا ماشاءاللہ صاحبانی علم پیچے ایک فرسخ پشادہ ہو جاتی ہے سالہ تین میل ایک قبر پشادہ ہو جاتی ہے جو زیارتِ وارثہ پر ہے خدا جانے بھروادیوں سلام کی وہ صدقے لئے ہیں سمجھا نہیں ہے خوش او میرا بھروادی حیر فرماتا ہے اس کے قبر میں ایک باب جنت کھول دیا جائے گا اس کی پوری قبر ہی جنت من جائے گا جانتِ وارثہ تکے یہاں اٹھا کرنا ہے دوسری نواز آپ کے دو فضل لوگ ہمیں چھوڑی سب سے کی دعوتہ پرانی اس نے لیا فرمایا اگر اسی سکھ دل سے یہی زیارتہ زیارتِ وارثہ پڑھے کہوں اسے ہزار حج کا سواب تاجب نہیں ہوا جس کے سواب پر تاجب ہوگو ہی تو انوکھا سواب تو تاجب نہ کرے حسین ہاں ہی انوکھا ہی انوکھا ہی انوکھا ہی انوکھا حسینیت کے کچھ چیزا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین مہتر ہے آسمان سے کہ اس میں فرش عزا تو ہے نا حسینیت کا دیا ہوا ہے مین الحد میں دیا تو ہے نا حسین کا بہت پڑو نا کلمہ حسین بھی مصطفہ تو ہے نا اچھا نارا محمد اللہ اچھا نارا محمد اللہ اچھا نارا محمد اللہ اے امام حسین آپ پہ سلام ہو جس آلمین سلام کر رہے ہیں اور مرکز سلام ایک ہے علماء فرماتے ہیں اس سلام میں زاہدین آبدین متقین مومنین عارفین انبیاء رسول قلل العزم رسول خود امیر المومنی جناب محمد مصطفیٰ اگر آپ اجازت دیں تو لفظ میں ضرور کہوں گا اور یہ موجود ہے اگلے بعد توہید کی ہمیشہ اشاروں سے ہوتی ہے اور وہ قرآن میں واضح ساتھ سلام ہے توہید کی طرف سے جسے وہ حسین ہے جس پہ توہید کا بھی سلام ہے اترا محمد با تصریف فرما ہے جب توہید خود توہید کا سلام خدا کے جسے بنا کے سلام بھیجا وہ سلام کے سمیلار کا ہوگا سلام میں جواب سلام باجے امام ہے امام پر سلام کا جواب باجے لاکھو ہے سلام کرنے والے اور جواب دے گا امام حسین اکیلا اب علماء نے علماء نجیجے نے کہا جو ہر ایک سلام کرنے والے کو اس 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 کے حسب مراتب ایک جواب دے اسے حسین اللہ جانے یہ کہونا ہے اس کا لاکھو کا جواب ہے السلام علیکہ بس سے السلام علیکہ یا وارسہ وارسہ آدمہ صفوات اللہ لفظے میں کہے کے آگے بڑھا امام حسین علیہ السلام مالک میں وارسہ سلام علیکہ بڑھا امام حسین علیہ السلام وارسہ تب امام حسین علیہ السلام وارسہ وارسہ پھر جناب علی کا جناب آدم کا مالک ہونا ضروری ہے امام حسین صرف انبیاء کے مالک وارس نہیں ہر کمال کے وارس ہے ایک کمال نہیں نبی کا جو بھی کمال ہے ہر کمال کا اکیلا وارس مالکہ مالکہ سیبانی علیہ السلام سشوہ صفا پاک داہر مطاہر پاکیزہ 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 خود بھی فرمائیں گے میں نگل حضر میں کیا کہہ رہا پاک پاک اگر اتناس کہہ تو دراب ہوتی ہی پاک یہ دراب سے بنے ہیں جب آدم بنا ہی دراب سے ہے پھر بنانے والا بھول دراب ہے نا بھول دراب ہے نا اب جناب کیسے بنے ہو جناب آدم علیہ السلام صرف بھر دولہ پاک صاف طاہر مطاہر پاکیزہ دادا نے چیزے سے جتنی بہتی جائیں گی اس صفا کا صفا کی لا اس کی طہارت بہتی جائیں گے جب نہ کہہ دوں میں نہ جناب آدم کی ماں ہے نہ باپ والوہ یہ طہارت نہ ماں سے ملی ہے یہ طہارت جناب آدم کے بنے کی نہ ماں سے ملی ہے نہ باپ سے ملی ہے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں پھر مانو کوئی ہاتھ ہے جن ہاتھوں میں انہیں بنایا ہو بنانے والے ہاتھ کچھنا پاک ہو تو پھر بنانے والے کتنے پاک ہاتھ 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 جناب امام حسین ڈالک مارس ہو کے مالک ہے مالک ہو کے مالک ہاتھ مالک ہاتھ خلال سارے ہم بیان کے وارث ہیں جو بھی وارث مالک ہو جائے گا جنب آدم کا جتنے نبی آدم سے آئیں گے ان کا وارث حسین ہو جائے گا ہمیں حسین علیہ السلام وارث ہو جائیں گے اب وارث ہونے کے لیے مالک ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے ملہ یادور حرسی کی جانب ہماری بہت بری آلہ مسلمی کی اس میں ہے کہ وارث ہونے کے لیے ایک شرط پہلی ہے کہ وہ خود خریدے اچھائے گو اور خود قیمت دو گواہوں کے سامنے دے میں کہوں گا جو علی خود بھیک گیا ہے وہ کیا کری گیا رضاِ لیلی خود جناب علی بھیک گیا خرید کر جناب آدم کے مالک نہیں بنے نہیں بنے نہیں بنے جب نہیں بنے تو آپ دوسری شرط مالک ہونے کے لیے دوسری شرط ہے کہ وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے بنائے جناب آدم کو درست اللہ کہتا ہے میں نے کیا میں نہیں اس کہتا ہوں اے میں کنائے میں بات کر کے اشارے سے کہتا ہوں خدا گواہ اللہ کی میں کو علی ہی نے تو میں بنایا آدم بنا کے بنایا علی نے ہے اللہ نے کہا میں نے بنائے آگے گا درست کرنے کے لیے ہاتھ چاہیے یا نہیں اللہ تم تو کمال ہے تو صبر میں نہیں آتا پھر وہ کون سے ہاتھ ہے جنوں نے آدم وہی تو ہے نا ہم دیر نہ سمجھے نہیں کوئی درست آگے ہائے واغا نفخت و فیہے میں روحی جب میں اس میں روح پھونکتوں روح نہیں پھونکنا نبوت کے مطابق جس نبی دراب آدم کی نبوت کے مطابق روح کو تخلیق کر کے پھونکنا ہے وہ پھونکنا ہی تخلیق ہے اس کی نبوت کے مطابق نبوت کے مطابق نبوت کے مطابق روح تخلیق ہوگی تب آدم مسجودِ ملائکہ بنیں گے جس نے روح پھونکی روح پھونکنا کیسیت ہے اللہ پھونکے تو اللہ نہیں رہتا پھونکے والا دو بھی ہیں اللہ نہیں ہے جنہیں پھونکنا کیسیت ہے اب اللہ نے اللہ نہ ہو کہ اللہ کو اللہ بنوا دیا روح پھونکے مسجود ہائے گری جناب علی کعبے میں آنے والا اپنے گھر میں رہتا ہے جس کا گھر کعبے سبھی احسن ہو سن علی کہتے ہیں جناب علی جناب علی علیہ السلام اپنے فاق سہلی کے لئے دروازے پہ جنابِ اسپاق ابن نباتا آپ کا ٹوٹھے نمبر کا صحابی دروازے پہ محافظ کرا ہے جو عالمین کا محافظہ ہے وہ اس کا محافظہ ہے میں کاربیر لے فرمہ پریشان نہ ہو میں کوئی شرک نہیں دی آپ کوئی پریشان لوگوں میں پریشان بیاد ہے جہاں آو میرے ساتھ چلو چندے باہر رکل گئے گئے کوفے سے باہر گئے آگے کبرستان آگے جناب علی رکھ گئے اسوات سے کہتے ہیں اسوات اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو کجموں میں ہاتھ رکھے کہتا ہے مولا سب سے بڑی نعمت تو آپ ہے جلے اللہ میں پرناس بر تمہارا عقیدہ صحیح ہے کل کی تاگر ہو صحیح صحیح چاہتے ہیں آو میرے ساتھ چلو جنابیر ساتھ چلو لے کے جنابیر کبرستان کے درواز اور کلا جنابیر کبرو میں کبرستان میں داخل ہو گئے داخل ہو گئے جنابیر کبرو کی طرف نہیں دیکھ رہے کبرو والے پھان بھاگ کرے دوسرے سے کہہ رہے ہیں اور پھوش نصیبوں آج تمہارے دردن علیہ مرکتہ اچھے بات ہیں ہاں 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 جنابیر آگے جا کے جنابیر کبر کے سامنے رکھ گئے رکھ گئے تو کبر کی طرف دیکھ کے فرمایا کم بے ایزن اللہ کل ہو کبر شکافتہ ہو گئے ایک تابوت نکلا تابوت سے ایک زیسان انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر اللہ ہاں 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 اس نے کہا مولا میں عمر بن دینار حمدانی ہوں مخاطب سنگ سے ہے سمجھا اسبا کو رہا صرف تو علیہ سے کہ ساتھ نہیں رہتا ہمارا بھی تعلق ہے میرا نام عمر بن دینار حمدانی یہ کہتے ہیں کہا مولا امیر شام کے زمانے میں جنگ امبار امبار کا چھوٹا سا جنگ ہوئی تھی جنگ امبار الف نون بے الف ری امبار مولا اس طرح کے امبار میں میں شریف تھا یہی عمر کہا عمر بن دینار میں چونکہ مولا آپ کی ولایت کیا اقرار کرتا تھا آپ کا بھائی ماننے والا تھا ولایت کمان ولایت ضروری میں کمان والا جتنی چنگی ہے کیوں تنی زور میں ہوئے 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 بھائیت نظام ہی ولایت شاہد اللہ سے گانے بھائیلوڑی بھائیلوڑی مولا میں آپ کی ولایت کا اقرار کرتا تھا اس کے ایک سپاہی میں میرے شام کے مجھے نظام بھارا میں ہی وفات ہو گئی تب کہانہ والا وفات ہو گئی جنگ امبار فرمایا عمر بن دینار کسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا ہوئے کہ حسان کا بدلہ حسان مولا میں بھائیلوڑی تُو نے میری بھائیلوڑی تُو نے میری بھائیلوڑی تُو نے میری بھائیلوڑی جنگ امبار فرمایا عمر بن دینار حمدانی میں نے تمہیں تیس سال زندگی بھی دیتی ہے دیکھو دن میں تیس ان تیس سالوں میں گھر چلے جاؤ گھر میں جو جو ملے جن جن کو ملو جب جب ملو جہاں جہاں ملو تیس سال میں جو جو ملے جب جب ملے جہاں جہاں ملے یہ کہہ گئے سمجھو میرا پتر سے ایک ہے میرے امام میں فرمایا امربردین اور حمدانی جی ملو میں نے تمہیں اس دنیا سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا اب تیرے اوپر نہ نماز واجب ہے نہ ریزان واجب ہے نہ حج واجب ہے شرف میرا پیغام پہنچانا ہماری بھرمای 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 بھ کیونکہ روحانیت کے لیے ڈرجے ہوتے ہیں خدا جانِ حسین کا رونا کس کس درجے میں بی بی ان میں احمد صلاتی ہیں کہ بی بی پاک کے ساتھ سبو کی نماز پڑھیں آج سیدہ جناب فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم ساتھ میں نے نماز پڑھی یہ کنید ہے بی بی ہاں پاک ساتھ رہے بی بی کہتے ہیں کہ تاکیبات میں بچی کافی دیکھ میں کسی کام کے لیے باہر کہی باہر جب سہن میں دیکھو اپنے کام میں مصروف ہوئی کہ جناب پاک بی بی کے رونے کی آواز آئی میں مان میرے خالمت صاحب کا باہل چھوڑا سابن آزم جادہ وقت نہیں لے تو رونے کی آواز آئی بھاگ کے آئی کیا دیکھا بی بی باک رو رہی ہے کیا ہوا کیوں روئی ہے جملہ کہوں اگر آپ میرے ساتھ تھے کہ میں جملہ کہتا ہوں رو کہ بی بی امی عیمن میرے بچے نے ابھی مجھے سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا امی میرا سلام انا والدو کل اتشان میں تیرا اتشان بیٹا جیسے اتشان آئی جناب امی عیمر کہتے ہیں جناب اعلی شفیل کہتے ہیں کہتے ہیں ان کو بے شان نہیں کریں پھر زہر کو دیکھیں پھر زہر کے وقت یہ دوسرہ مرحلہ پھر بی بی امی عیمر دوکتی ہوئی آئی کہا کہا بچے نے جو اس میں کہوں گا رو ہی میں سمجھنا آپ کے رو کہ بی بی نے کہا ابھی بچے نے کہا ہے امی میرا سلام انا والدو کل اریان میں تیرا اریان بیٹا بی بی نے بتا پھر بابا سے پوچھ رہا میں سرکاہ بچے کے نانا سے پوچھ رہا اریان کیسا جہتا ہے کہا باپ نانا کو مریشان نہیں کرنا جب مغرب کے بعد آیا اب بی بی چیخے مار کے رونے لگی آپ کے پیچھایا بی بی انہوں نے ایمن نے کہا انہوں نے ایمن بچے نے مجھے کہا ہے امی میرا سلام انا والدو کس سہکان میں تیرا سہکان بی بجنا سے سہکان آئی کہا ابھی جنہوں بابا کے پاس جب چل کے جنہوں میں باپ بی بی آئی حسول تعظیم کے لیے کھڑے ہوکے رو کے کہتے ہیں فاطمہ لگتا ہے سارا دن روکی رہی اجرکمالاللہ یہی آپ کو کہا رو جائے ہا بابا آپ بچے نے ایسا سلام کیا ہے کہ میری آپ پچھے آنکھوں نکھنے نہیں کیا کہا ہے بچے نے بابا سبح سوارے بچے نے کہا ہے امی میرا سلام انا والدو کل اتشان میں تیرا اتشان بیٹا بابا اتشان کسی کہتے ہیں ہمیں رولانے کے لیے جانتے ہیں اتشان کسی کہتے ہیں رسول نے فرمای زہرا یہ تیرا بیٹا تین دن کا بھوکھا اور پیاسا شہید کر دیا جا اب اندالہ فرمای جسمان کو یہ جملہ کہے رسول کہے بی بی کیجی کہتے ہیں کہا بابا ایسے بھر کر مجھے اور زیادہ رونے کے لیے دن ہوا جب بچے نے مجھے کہا میں تیرا قریان بیٹا بابا قریان کسی کہتے ہیں فرمای شہادت کے بعد جن کا لباس بھی اٹھارنی ہے حضر بی بی پاک زیادہ رونے لگی جب مجھے بابا سہکان کسی کہتے ہیں رسول کی چیخ نکلی فرمای علی زہرہ کے بازو تھامو میں سہکان کے معنی بتاتا انا پہ علی نے ہاتھ رکھا رسول نے فرمای زہرہ سہکان اس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد جس کی لاش پر بھی بی بی نے کہا آقا کیا آپ ہوں گے فرمایا میں بھی نہیں ہوں گا ان کے بابا علی ہوں گے فرمایا وہ بھی نہیں کہا بابا میں اجری ہوں گی تو بھی نہیں کہا پھر میرے بیجے کو روئے گا گاؤن فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کر دے گا ان کے مرد مردو کو روئے بی بی نے کہا تیری نبوت کی قصان پہلے ان کو جنت میں بھو جوں گی بعد میں میں جاؤں گی تو میرے غریب پہ رونے والے ہیں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سورہ پہ نے ان